دوستو پاکستان ایک مسلم کنٹری ہے اور دوستو پاکستان کے ہر ایک شعبے میں نون مسلم پائے جاتے ہیں ایسے ہی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں پاکستان کے آٹھ مشہور ترین سیاستدان جو کہ غیر مسلم ہیں تو آئیے چلکے اس ویڈیو میں جانتے ہیں وہ کون سے ہیں غیر مسلم سیاستدان نمبر ون محیش کمار ملانی دوستو محیش کمار ملانی ایک پاکستانی سیاستدان ہے جو آگست دوہزار اٹھارہ سے آگست دوہزار تیس تک پاکستان کی قومی اسمبلی کے رکن رہے وہ جنرل سیٹ جیتنے والے پہلے غیر مسلم ہیں پاکستان کی قومی اسمبلی میں انیس سو تیہتر کے آئین کے تحت اقلیتوں کیلئے مخصوص کیا گیا ہے سولہ سال بعد جب غیر مسلموں کو دوہزار دو میں پارلیمنٹ اور زبائی اسمبلیوں کی جنرل نشستوں پر ووٹ دینے اور الیکشن لڑنے کا حق ملا تھا جس سے انہیں انیس سو پچاسی سے روک دیا گیا تھا نمبر دو رمیش کمار رمیش کمار وانکوانی ایک پاکستانی سیاستدان ہے جو آگست دوہزار اٹھارہ سے آگست دوہزار تیس تک پاکستان کی قومی اسمبلی کے رکن رہے تھے لیکن دوہزار بائیس میں انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی اس سے قبل وہ جون دوہزار تیرہ سے مئی دوہزار اٹھارہ تک رکن قومی اسمبلی اور دوہزار دو سے دوہزار ساتھ تک سندھ کی صوبہ اسمبلی کے رکن رہے نمبر تین ڈاکٹر سویرہ پرکاش ڈاکٹر سویرہ پرکاش پاکستان میں ہندو برادری سے تعلق رکھتی ہیں انہوں نے جلہ بونیر میں آئندہ آم انتخابات کے لیے کاغذات نامزد کی جمع کر کے تاریخ رکم کر دی وہ پاکستان میں ایسا کرنے والی پہلے اندو خاتون ہونے والی ہیں سویرہ پی کے پچیس سے امیدوار جو کہ دوہزار بائیس میں ابتاباد انٹرنیشنل میڈیکل کالیج سے ایم بی بی ایس گریجویٹ ہیں پی 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 پاکستان پی بز پارٹی سے وابستہ ہیں اور ان کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے کا امکان ہے پاکستان کی نوزائدہ ریاست کے معامروں میں ایک نمائی شخصیت کے طور پر ابرا انہوں نے قانون اور محنت کی افتتاحی وزیر کے ساتھ ساتھ بعد میں کامن ویلٹ اور کشمیر کے امور کے وزیر کے طور پر خدمات انجام دیئے تقسیم کے چند سال بعد وہ اندوستان چلے گئے اور پاکستانی انتظامیاں کے اندر دلت مخالف تاثب کا حوالہ دیتے ہوئے پاکستان کے اس وقت پاکستان کے اس وقت کے وزیر آزم لیاقت علی خان کو اپنا استفاہ پیش کیا نمبر پانچ کشن چند پروانی انیس سو اٹھائیس انیس سو ترانوے اور انیس سو ستانوے کے عام انتخابات میں ہندووں اور درج فیرس ذاتوں کے لئے الگ نشست سے آزاد امیدوار کے طور پر قومی اسملی کے لئے منتخب ہوئے انہوں نے دوہزار دوم کے پاکستانی عام انتخابات میں قومی اتحاد کے امیدوار کے طور پر انہیں دو سو اٹھائیس میر پرخواست سے پاکستان کی قومی اسملی کی ایک نشست کے لئے انتخاب لڑا لیکن وہ ناکام رہے انہوں نے اٹھالیس ہزار نو سو پانچ ووٹ حاصل کیے اور انہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار نواب محمد یوسف ٹالپور سے شکست ہوئی وہ دوہزار آٹھ کے پاکستانی عام انتخابات میں پاکستان مقصوص نشست پر قومی اسملی کے لئے منتخب ہوئے نمبر چھے سنجے پروانی دوہزار تیرہ کے پاکستانی عام انتخابات میں اقلیتوں کے لئے مقصوص نشست پر متعدہ قومی مومنٹ ایم کیو ایم کے امیدوار کے طور پر پاکستان کی قومی اسملی کے لئے منتخب ہوئے دوہزار اٹھارہ کے پاکستانی عام انتخابات میں اقلیتوں کے لئے مقصوص نشست پر ایم کیو ایم کے امیدوار کے طور پر سندھ کی صوبائی اسمبلی کے لیے منتخب ہوئے تھے نمبر ساتھ دیوان چند چاولہ دیوان چند چاولہ ایک پاکستانی سیاستدان ہے جو جون دوہزار تیرہ سے مئی دوہزار اٹھارہ تک سندھ کی صوبائی اسمبلی کے رکن رہ چکے ہیں وہ دوہزار تیرہ کے پاکستانی عام انتخابات میں اقلیتوں کے لیے مخصوص نشست پر متعدہ قوم مومنٹ کے امیندوار کے دور پر سندھ کی صوبہ اسیملی کے لئے متخب ہوئے نمبر آٹھ ہری رام کے شوریلان ہری رام سندھ سے تعلق رکھنے والا ایک پاکستانی ہندو سیاستدان ہے سندھ کی صوبہ اسیملی کے پانچ بار رکن رام دوہزار اٹھارہ میں ایک پاکستانی صوبہ میں ایک غیر محفوظ حلقہ جتنے والے پہلے غیر مسلموں میں سے ایک تھی گیانو مل کے ساتھ دوہزار تیرہ میں پہلے محیش کمار ملانی تھے سندھ کی صوبہ اسیملی کے لئے مسلسلہ دار انتخابات جتے اس کی کوئی سیاسی وابست کی نہیں تھی دوہزار اٹھارہ میں وہ امیر پرخاز سے صوبہ اسیملی کے لئے منتخب ہوئے پاکستان کی کسی بھی صوبہ اسیملی میں غیر محفوظ حلقہ سے جتنے والے غیر مسلموں میں سے ایک بن گئے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کی کابینہ میں شامل کیا سماجی بے بوت اور جیل کے اضافی محکموں کے ساتھ اقلیتی امور کا وزیر بنایا دوستو یہ تھے پاکستان کی آٹھ ہندو سیاستدان جو کہ نون مسلم ہیں پھر بھی پاکستانی سیاست میں ہیں تو دوستو مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لئے رائل ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور رائل ٹی وی کے ساتھ جڑے رہیں رائل ٹی وی پہ وزیٹ کریں اس سے بھی آپ کو اچھی ویڈیوز ملتی رہیں گی تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ٹی وی ہم تب تک کے لئے اپنا خیر رکھی وی آمی اجازت دیجئے اللہ حافظ